بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عرشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار میرے ریڈار پر بہت اہم خبریں ہوتی ہیں اندر کی باتیں باہر کی باتیں لیکن بہت کم وقت میں بہت کم باتیں یقین ہو سکتی ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں جو کہیں اور سے نہیں آتی وہ میرے ریڈار جو دے رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں ناظرین سلاب کی تباہ کاریاں جاری اور ساری ہیں فوج طلب کر لی گئی ہے اور اس معاملے میں جو پیشرفت ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں اپنے دوسرے وی لاغ میں اس کے دسکرز کروں گا لیکن آج اس میں وی لاغ میں آپ کے سامنے تین اہم ایشیوز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے اہم تو بات یہ کہ پاکستان کے وہ کون سے باثر لوگ ہیں جو اسرائیل کے وظیفہ خوار ہیں یہ انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف مولانا فضل الرحمن کی ایک تقریر اور ان کی سٹیٹمنٹ پہ ہوا ہے جو عدالت میں مقدمے کی صورت میں درج ہوئی ہے اس میں بات کرتے ہیں ناظرین دوسری اہم بات تین سال بعد اب پھر عدالتوں کے اندر پچاس روپے کے اسٹام اور نواز شریف کو باہر بجوانے کے گھرنٹر کے حوالے سے گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے کیسے کون کرنے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے اور پاکستان کی معشت کے ساتھ جری ہوئی ہے پی ٹی ای اس کا کریڈٹ لیتی رہی جبکہ پی ڈی ایم اس کی ہمیشہ سے مخالفت کر رہی ہے اور یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ معشت کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان روس اور چین اور دیگر مالک سے سستہ تیل خلیدنے کی کوشش کر رہا تھا اس پہ معاملات بہت الجیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہنگائی بری اور پیٹرول بار بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو پی ٹی ای کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے جو روس کے ساتھ تیل خریدنے کی بات کی تھی اگر اس پر اب بھی عمل درامت کر لیا جائے تو پاکستان کو سستہ تیل مل سکتا ہے پیٹرول سستہ مل سکتا ہے لیکن اس وقت ہوا کے گھرے پہ مصوار حکومت نے ان کی ایک نہ مانی بلکہ ہر معاملے میں ان کی ہر بات کی تردید ہی کرتے رہے اب روس کا روس کے وزیر طوانائی کا بھی مراسلہ سامنے آ گیا ہے وہ مراسلہ جس کے بارے میں حکومت کہتی رہی کہ ثابت کریں کہ عمران حکومت نے ان سے کوئی خط و قطابت کی تھی یہ ایسے ہی مار رہے ہیں ایسا کچھ نہیں وزیر طوانائی کا خط جس کو ہم مراسلہ بھی کہتے ہیں وہ منظر عام پر آ گیا ہے اور اس حط میں وزیر طوانائی روس کے وزیر طوانائی نے ایشین ممالک کو پیشکش کیا ہے تمام ایشیا کے ممالک کو پیشکش کیا ہے کہ آپ ہم سے پیٹرولیم خریدیں ہم سے تیل خریدیں ہم تیس فیصد آپ کو سستہ دیں گے ناظرین یہ گزشتہ مارچ کی بات مارچ دوزار بائیس آج سے جب یہ گورمنٹ آئی ہے اس سے پہلے کی بات تئیس مارچ کو حماد عزر جو اس وقت وفا کی وزیر تھے انہوں نے روسی وزیر پیٹرولیم کو خاطر لکھا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ پاکستان روس سے تیل خریدنا چاہتا ہے اور آپ ہمیں ریائیتی نرخوں پہ تیل دینے کی بات کریں اور ایک معاہدے کی طرف ہم چاہیں اندازہ کیجئے ناظرین اگر یہ مارچ میں معاہدہ ہو جاتا اپریل تک یا مئی تک یہ معاہدہ ہو جاتا اور وہاں سے پیٹرول اور وہاں سے تیل آنا شروع ہو جاتا تو پاکستان کی معشد کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے بعد جو سو ڈیرھ سو روپے اضافہ اب صرف پیٹرول میں ہوا ہے اس پہ کمی واقع ہو جاتی لیکن یہ انا زد کی وجہ سے معاملہ یہ پینڈنگ رہا آخر کار روسی وزیر وزیر طوانائی کے اس مراسلے کے بعد سم بات سامنے آگئی کہ کون سچا تھا کون یوٹا تھا ناظری آپ کے علم میں ہے کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی ایمن فیلٹ کیس میں تو اس میں ان کی زمانت ہو گئی اس کے بعد الازیزیہ ریفرنس میں بھی ان کو سزا ہوئی تھی اور اس میں بھی سزا ہوئی تھی اور ایک اور کیس چل رہا تھا شوگر مل والا رمضان شوگر مل اس کے معاملات بھی چل رہے تھے اس میں بسزا تھے اب ہوا یہ کہ ایمن فیلڈ میں ان کی زمانت محتل کر دی گئی اور الازیزیہ میں زمانت کا معاملہ چل رہا تھا اس میں بوری زمانت مل گئی رمضان شوگر مل کیس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو اڈیالا جیہل سے باہر لائیا گیا اور عدالت سے رجوع کیا گیا زمانت کے لئے اور انہی دنوں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کا معاملہ سامنے آیا آپ کے علم میں ہے پوری دنیا جانتی ہے اور میرے لئے یہ انشاف تھا کہ پلیٹ لیٹس کا کم ہونا بھی کوئی بیماری ہے یا پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کو اس وقت پتا چلا کہ پلیٹس لیٹس بھی انسان کی جانی زندگی لے سکتے ہیں وویلہ مچا پوری پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ایک طوفان مچا اور کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جس میں نوسلم لیٹ نون کے اور اس حکومت کے مخالفین یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ نواز شریف ابھی گیا کہ ابھی گیا ابھی گیا کہ ابھی گیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم اس وقت بھی کہتے تھے آج بھی کہتے پھر ایسا ہوا کہ حکومت بھی گپرا گئی فوری طور پر میڈیکل بورڈ بنائے گئے میڈیکل بورڈوں کی ریپورٹوں کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے پھر آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے وکیل نے تاریخ مانگی کہ کل تک کی تاریخ دے دیں ہم اس پر بات کریں گے کچھ ڈاکومنٹس پیش کریں گے میڈیکل بورڈ کے والے سے بھی نواز شریف کی زندگی کی زمانت دیتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ زندگی کی زمانت ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا یقیناً کوئی بھی نہیں دے سکتا بات اس حد تک آگے چلی گئی کہ عدالت کو بھی یہ یقین ہو گیا اور ہر بندے کو یہ یقین ہو گیا کہ پلیٹ لٹس کا یہ بگڑتا ہوا معاملہ خدا نہ خاصتہ کہیں نواز شریف کی زندگی نہ لے لیں فوری طور پر سب نے ان کو باہر بیجا اور بیجا بھی ایسے کہ پچاس روپے کا ایک سٹام پیپر عدالت میں نواز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا کہ میں اپنے علاج کے بعد پاکستان واپس آ جاؤں گا اور اس کی گرنٹی اس کے بھائی میاں شباہ شریف نے دی اور یہ کہا کہ میں یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ میرا بھائی علاج کے بعد پاکستان آئے گا اور میں اس کا گرنٹ ہوں ان کو واپس بھی دیا گیا اور کبھی کبار کہیں نہ کہیں سے یہ واضح اٹھتی تھی کہ تین سال ہو گئے کبھی دو سال کی پہلے بات ہوتی تھی کیونکہ تین سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں نواز شریف صاحب ایک پچاس روپے اسٹام پر باہر گئے ہویا واپس ہی نہیں آئے شباہ شریف کو پوچھتا نہیں کوئی اب پوچھنے والے آگے ہیں یہی میں ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ہی برے اہم رہنوا اور برے معروف قانوندان اور پارلیمنٹیرین سید زفر علی شاہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ان کا نام ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بولنا قانون کے معاملے میں عدالتوں کے سامنے پیش ہونا دبنگ قانوندان سید زفر علی شاہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کے گرنٹر جو تھے میاں شباز شریف وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے گرنٹی دی تھی تو گرنٹی پر پورے کیوں نہیں اترے نواز شریف صاحب نے تو وہاں علاج ہی نہیں کروایا اور اب بھی وہ ہٹے گٹے ہیں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے پھر وہ واپس کیوں نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف اب صادق امین نہیں رہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ عدلیہ کے ساتھ بھی مزاق ہوا اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ بھی مزاق کیا گیا ہے یہ اس پیٹیشن کا کا مصفدے کی میں عبادت ہوں جو وہاں آپ کے سامنے سامنے رکھ رہا ہوں اسلام عبادت ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جائیں اور کیل نے کہا کہ جناب یہ پچاس روپے کا سٹام اور زمانہ تو آپ نے لی تھی آپ نے بھی جائے تھا ان کو تو یہ آپ کو ہی سننا چاہیے انہوں نے قانونی معاملات ہیں اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ یہ معاملہ اب عدالتوں کے پاس چلا گیا ہے اب سونوار کے دن اسلام عباد ہائی کورٹ اس کو سنتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پیش ہوتے ہیں یا یہ سپریم کورٹ کا اس کا نوٹرس لے کر کے اس پہ بقیدہ سمات کا سلسلہ شروع کرتی ہے یہ اب سونوار کو ہمارے سامنے جو باتیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے میں ضرور شیئر کروں گا لیکن ایک بات ضرور کہتا چاہوں کہ اس کیس میں بھی شباشی صاحب کے فسنے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں ناظرین ایک اور بات جو میں آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اسرائیل یہ تو ہم نے پاکستان کے اندر اکثر سیاسی حوالوں سے بھی اور جب جب الیکشن ہوتے ہیں ایک دوسرے مخالفین ایک دوسرے کے حوالے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کے دوست مودی کا جو یار ہے وہ قدار ہے اور اس طرح بھارت کے حوالے سے اکثر ایک دوسرے پر تانے قسے جاتے تھے کہ یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آج پہلی بار ایک بری قیادت پاکستان کے برے ناموار شہستدان کے خلاف ان کی سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ انشاف ہوا ہے کہ پاکستان کی بہت اہم شخصیات اسرائیل کے وظیفہ خوار ہیں یہ انشاف مولانا فضل الرحمن نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی کیا اور اپنی ایک تقریر جلسے میں بھی کیا جو آج کل وائرل ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے خیبر پختون خار حکومت کی طرف سے مطلب ریاست نے فضل الرحمن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج اسرائیل کے وظیفہ خوار ہیں ناظرین بہت خطرناک جملہ بہت خطرناک یہ بات درخواست میں اور بہت کچھ بھی ہے لیکن میں نہ اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتا ہوں نہ ہی اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ ان جملوں کا میں استعمال کر سکوں جیسے جیسے عدالت کے اندر اس کی سمات ہوگی آپ کے سامنے میں یہ ساری چیزیں شیئر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا ناظرین یہ تو مولانا فضل الرحمن کے خلاف تھانا علی تھانا دیرہ اسماعیل کے علاقہ ہے کہ علی خان تھانا اس کا نام ہے وہاں پر اڈیشنل سیشن جج منیر احمد خان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ ریاست کی طرف سے ہوا علی امین گنڈا پر نئی سوالے سے بقیدہ ادالت اپنی حکومت سے کوئی خط بھی لکھا تھا کہ ان کے خلاف مجھے مقدمہ درج قرآنے کی اجازت دی جائے بہرحالو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہ مقدمہ درج ہو گیا ناظرین سے رہیوے مولانا فضل الرحمن کے خلاف ہی مقدمہ درج ایک نہیں ہوا اس کی تفصیل میں نے الگ سے اس لئے کہہ دی کہ یہ الگ پرچہ صرف مولانا فضل الرحمن کے خلاف ہی ہوا ہے اس میں باقی شریف کوئی نہیں ہے باقی جو مقدمات ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف ہوئے ہیں رانہ سناولہ کے خلاف ہوئے ہیں شباہ شریف کے خلاف ہوئے ہیں اور کیپٹن ٹٹائٹ سفدر عوان کے خلاف ہی مقدمہ درج ہوا ہے یہ الگ الگ مقدمے درج ہوئے ہیں اور تمام تر مقدمات جو ہیں وہ خیبر پختون خواہ کے علاقے میں ڈیرہ اسماعیل کے مختلف دانوں میں درج ہوئے ہیں اور ان کے مدعی بھی سرکاری لوگ ہیں اور اس طرح کہہ لیجئے کہ یہ ریاست نے مقدمات درج کروائے یہ مقدمات جو درج ہوئے ہیں اس میں بھی پاک فوج کے حوالے سے اداروں کی تظلیل کے حوالے سے اداروں کو آپس میں لڑانے کے حوالے سے مختصر میں یہ بتا دوں ان مقدمات کے اندر وہ تمام دفعات لکھ دی گئی ہیں جو شہباز گل کے مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی تھی وہ تمام دفعات ان مقدمات میں بھی درج ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بہت پہلے یہ کہا تھا جب اس کے خلاف شہباز گل کے خلاف مقدمات ترج ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ناظرین یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی دفعات اور اس طرح کے معاملات اس طرح کا مقدمہ ریاست کی طرف سے درج ہونا یہ کوئی اچھا نیک شگون نہیں ہے میں نے اس وقت کہا دیا تھا کہ اس مقدمے میں اب بہت بہت نامور لوگ بھی آئیں گے شکنجے میں اور سب لوگوں کے گرد گیرہ تنگ ہوگا یہ میں نے بیس دن پندرہ نین پہلے یہ بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا آج پھر وہی ہوا مولانا فضل الرحمن اور بری قیادت جو پی ڈی ایم کی بری قیادت ہے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کا لیئے ہیں اس میں نیا ایک نئی ایک شخصیت جو سامنے آئی ہے جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں وہ کیپٹن ریٹائٹ صفدر آوان ہیں باقی جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں مقدمات ہو رہی ہیں گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ بالکل الگ تلگ ہیں ان کو کوئی پنجاب حکومت یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ان کے پینا ہے کوئی الزامات ہیں نہ ان کے کوئی مقدمات کی بات کی جاتی تھی یہ پہلا مقدمہ ہے ان کے خلاف ہوا ہے ناظرین یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پاکستان کے اندرونی حالات سے بالکل بالا تلہ پاکستان میں اس وقت سلاب کی صورتحال کیا ہے پاکستان کے اندر اب جو مہنگائی کی حالات کیا ہے لوگ سرکوں پر ہیں اور ایف ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے ساتھ پیسے کے لیے بنتیں تر لیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے دوست ممالک کو ہم دافتیں دے رہے ہیں ان سے سفارشیں کر رہے ہیں ہمارے آرمی چیف ایک ایک ممالک کو فون کر کے سفارشیں کروا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاملات کو ہم درست کر پائیں لیکن ہم آئی طرف ایک طرف یہ مقدمات ہیں گرفتاریاں ہیں اور شاہست سیاست سیاست ہو رہی ہے ناظرین جیسے جیسے معاملات آگے آتے ہیں جو مزید ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تو ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان زندہ بات